آپ اپنے بابا کے لئے بابا کے لئے ہمیں آئی ہوں لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا پہلے تو ہمارے بابا کو لیا گیا دو ہزار سولہ میں جب بابا کو لیا تو اس وقت ہماری ماں چلا میں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب اتنا ظلم کی حد اتنی بڑھ گئی کہ اب ہماری ممہ کو بھی لیا مجھے اب کشمیر کے ہر کسی نوجوان سے امید ہے کہ ہر کوئی نوجوان ہماری مدد کرے گی میرا نام ڈاکٹر عادل نظیر خان ہے میں نوت کشمیر سے سعود کشمیر آیا ہوں ایک ایسے انسان کا نومینیشن فائل کرنے جو پچھلے پانچ سال سے جیل کے اندر بند ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے وہ کی تعروف کے موتاج ہے میں یہاں پہ سرجان برکاتی ہیں جنڈے نیچے کرو ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں پرکاتی صاحب کا نومینیشن فائل کرنے آئے ہیں جو اس وقت سنٹرل جیل سری نگر میں بند ہے اور آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے ان کا بیٹا آٹھ سال کا ہے اور ان کی بیٹی چودہ سال کی ہے اور دونوں کو باپ اور ماں سے محروم رکھا گیا ان کا باپ بھی سنٹرل جیل سری نگر میں بند ہے اور ان کی ماں بھی سری نگر سنٹرل جیل میں بند ہے اور میں یہاں آپ سب کو معلوم ہوگا جب نوت کشمیر میں انجنر صاحب نے الیکشن لڑا تو میں وہاں پی پہنچا آج میں یہاں ساؤت کشمیر پہنچا ہوں ان بچوں کا ساتھ دینے یہ ان کا بیٹا ہے چھوٹا بیٹا ہے فیفت کلاس میں پڑتا ہے اور بیٹی کو یہ جو حالات گر کے ہیں اس وجہ سے سکول سے نکالا گیا اور میں نے یہ سمجھا میرا یہ بنیادی فرض ہے میرا یہ حق بنتا ہے آپ کی بات سرجان برکاتی سے ہی ہوئی ہے ان کی جو میسیز ہے وہ بھی جیل میں بند ہے ان سے بات ہوئی ہے آپ کی کی بیٹی اور ان کا بیٹا انشاءاللہ ورحمان ہمارے ساتھ یہاں پہ رہیں گے اور ہم ان کا نومنیشن فائل کریں گے آپ کی پاپا سے بات ہوئی ہے سر ہاں ہوئی ہے کیا لوگ مجھ سے کہنا چاہیں گے آپ وہ مہربانی کر کے جو میرے بابا کو بہت بڑی ہتھکڑیا لگی ہے وہ اب آپ تک ہے آپ ہی ان کی ہتھکڑیا توڑ سکتے ہو آپ کے ممی پاپا بند ہے جیل میں آپ پاپا کے لئے بلکل بلکل انشاءاللہ ورحمان سرجان صاحب کی بیٹی سگرہ برکاتی اور ازان برکاتی ان کا نومنیشن انشاءاللہ ورحمان فائل کریں گے یہ سرجان برکاتی کے چھوٹے بیٹے ہیں یہ اپنی کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے لئے رہے ڈی سی آپ پہ پہنچے ہیں اور واضح طور پر یہ نومنیشن فارم بریں گے اور اسمبلی انٹکہ آباد میں سرجان برکاتی حصہ لے رہے ہیں اس کا بیٹا یہاں پہ آپ دیکھ سکرے ہیں ہمارے پیچھے یہاں کھڑا ہمارے ساتھ بات ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں انہوں نے لوگوں سے اپیل کیے وہ ووٹ دے سرجان برکاتی کو تاکہ وہ جیل سے رہا ہو جائیں ایک سار ملک نیوزلی نیٹورک شکریہ